موسیقی چھے قصورواروں کو ان کی سزا میں چھوٹ دے کر رہا کرنے کی ہدایت دی تھی مرکز نے نظر ثانی درخواست میں کہا ہے کہ ملک سابی وزیراعظم کو قتل کرنے والے مجرموں کو معافی دینے کا حکم حکومت ہند کو سننے کا مناسب موقع فرام کے بغیر منظور کیا گیا تھا مجرموں نے مرکزی حکومت کو درخواست میں فریق نہیں بنایا درخواست گزاروں کی طرف سے اس طریقہ کار کی خرابی کے نتیجے میں اس کیس کی سماعت میں حکومت ہند کی عدم شرکت باقی تھی یعنی آپی مزید کے ایک معاملے میں وارانسی کورٹ نے مسلم فریق کے ذریعے داقل اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہندو فریق کے ذریعے داقل عرضی پر سماعت نہ کی جائے وارانسی زلہ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہندو فریق کے ذریعے داقل عرضی پر سماعت کا راستہ صاف ہو گیا ہے میڈیا ریپورٹ سے مطابق ہندو فریق کی عرضی پر سماعت کے لیے آئندہ دو دسمبر کی تاریخ بھی مقدر کی گئی ہے وہیں شریع کشنا جن بھومی شاہی عیدگاہ مزید سے مطالبہ بارہ جاری مقدمات میں سیویل جج سینئر ڈیویزن جوتی سنگھ نے پیشنا ہونے پر ایک اور مقدمہ خارج کر دیا ہے ہائی کورٹ کے وقت شیلیندر سنگھ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ انیس فروری دوہزار اکیس کو مقدمات درش کر آیا تھا جس میں کٹرہ کے شب دیمندیر کی زمین کے ایک حصے پر بنی شاہی مسجد عیدگاہ کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا اور اس میں شاہی مسجد عیدگاہ شریع کشنا جن بھومی ٹرسٹ شریع کشنا جن اصطان تیوہ سنستان اور یوپی سنی سنٹرل بغبورڈ لکھنوں کو مدعالے بنائے گیا تھا سبھا سینر لیڈر آزم خان کا ووٹلس سے نام خارج کر دیا گیا ہے آزم خان اب پانچ اسمبر کو ہونے والے رامپور زمین انتخاب میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے آپ کو بتا دے کہ بت کو ہی بی جے پی امیدوار آکار سکسینہ نے مطالبہ کیا تھا کہ آزم خان کے ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے اس نے از ڈی ایم صدر اور الیکٹورل ریجسٹریشن آفیسر رامپور اسیمبلی حلقے سے اس کی شکاہتی تھی انہوں نے از ڈی ایم صدر کو بھیجے گئے ختمے کہا تھا کہ ایس پی لیڈر آزم خان کو عدالت نے اشتہال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں تین سال قید اور جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی ہے سزا جرم ثابت ہونے کے بعد دی جاتی ہے ایسے میں الیکشن کمیشن نے آزم خان کے رکنیت منسوخ کر دی ہے عبد نامہ میں شاہ جہنما خبروں کے مطابق جی ٹوینٹی سربراہی جلاس میں چینی صدر شی جنگ پنگ اور کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹھوڑو کے درمیان آن کیمرہ سخت جملوں کے تباتلے کو ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا جا رہا ہے جو دونوں مالک کے پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے شی جنگ پنگ نے کہا کہ ہمارے درمیان ایسے تو باتچیت ہوئی نہیں تھی ایسا ہی ہے اگر آپ کی جانب سے خلوص کا اظہار کیا جائے تو ہم باہمی اعترام کی بنیاد پر باتچیت کر سکتے ہیں دوسری صورت میں نتائج خیر متوقع ہوں گے اس پر کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹھوڑو نے کہا کہ کینیڈا میں ہم آزاد کھلی اور بے تکلف گفتگو پر یقین رکھتے ہیں جسے جاری رکھا جائے گا ہم تعمیری انداز میں مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے لیکن اس دوران ایسی کئی چیزیں ہوں گی جن پر ہم متفق نہیں ہوں گے عراق کے دار الحکومت بغداد کے بین الاقوامی ائرپورٹ میں آگ لگنے کا واقعہ گزشتہ اور تالیس گھنٹے کے دوران دوسری بار پیش آیا ہے آگ ائرپورٹ کے آرائیول ہال میں لگ جس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد آئر فائٹر ٹیم میں جائے حادثہ پر پہنچ کر آگ کو بجھانے میں کامیاب ہو گئی امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلیکنز نے نو اضافی نشستوں کے ساتھ ایوان نمائندگان پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے وسط مدتی انتخابات میں ایوان نمائندگان میں ریپبلیکنز نے دو سو اٹھارہ نشستیں حاصل کر لی جبکہ ڈیموکریٹکس ایوان میں اپنی نو نشستیں کھو بیٹھے اور چار سو پیتیس رکنی ایوان میں دو سو دس نشستیں لے پائے دوسری جانب سینٹ کے انتخابات میں ڈیموکریٹس نے ریپبلیکنز پر برطری حاصل کر لی ایک اضافی نشست کے ساتھ سینٹ میں ڈیموکریٹس کے نشستوں کی تعداد پچاس ہو گئی ہے جبکہ ریپبلیکنز ایک نشست کھو کر انچاس نشستیں حاصل کر پائے ہیں ایوان نمائندگان میں اکثریت کھو دینے سے صدر بائیڈن کے لیے قانون سازی مشکل ہو گئی ہے جبکہ ریپبلیکن لیڈر مچ میکنیل سینٹ میں اقلیتی لیڈر منتخب ہو گئے ہیں لیجیریا کے صوبے میں پلاتو میں مسلح حملے کے نتیجے میں 18 افراد حلاق جبکہ کثیر افراد زخمی ہو گئے ہیں قومی ذرائب لا کے مطابق موٹر سائیکل سوار مسلح حملہ آوروں نے صوبہ پلاتو کے علاقے مائیکہ ٹاکو میں حملہ کر دیا پولیس ڈیریکٹر براہ تعلقات عامہ الفرڈ آلابو نے جاری کردہ بیان میں کہا کی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور کثیر تعداد میں سیکیورٹی فورسز کو علاقے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے سعودی ولی محمد بن سلمان دورے کے لیے کوریا پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات کی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤ کا ملکوں کے دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور دو طرفہ تعاون کی نئی جہتوں کا جائزہ لیا گیا ہے مینمار کی فوج چھہزار قیدیوں کو رہا کرے گی جن میں ایک سابق برطانوی سفیر ایک جاپانی فلم پرڈیوسر اور ملک کے معظور لیڈر کے ایک آسٹریلوی مشیر بھی شامل ہیں یہ معلومات جمعیرات کو بی بی سی کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں دی گئی ہے فوجی جنٹا جس نے دوہزار اکس میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے سولہ ہزار سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا تھا نے کہا ہے کہ عائدوں کو معافی مینمار کے قومی دن کے موقع پر دی گئی ہے علیہ مسک نے ٹویٹر کے ملازمین کے ساتھ غیر متوقع سختی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یا تو سخت محنت کرتے ہوئے زیادہ وقت تک کام کرنے کا عہد کریں یا پھر ملازمت سے دستبردار ہو جائیں مسٹر مسک نے کہا کہ جمعیرات تک سائن اپنا کرنے والوں کو تین ماہ کی تنخواہ دے کر ان کا حساب بے باگ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لئے ٹویٹر کو بہت زیادہ سخت ہونے کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ عملے کو سخت محنت اور لمبے گھنٹے کا کام کرنے کی ضرورت پڑے گی شاہ فادمہ گرل سنٹر کالج میں چیلڈرنز ری کے موقع پر اسپوسٹ کے مقابلے منقض کیے گئے جس میں مختلف کھیل اور گیمز کے ذریعے طلبہ و طالبات نے اپنے اپنے ہنر کام مظاہرہ کیا درجہ نو سے بارہ کے سٹوڈرنز نے ٹیٹو میکنگ، اسکیچ میکنگ، فیس پینٹنگ اور لیمن اسپون ریس میں حصہ لیا جبکہ درجہ چھ سے آٹھ کے طلاب نے سلو سائیکل ریس، فروگ ریس اور تری لیگ ریس میں شامل ہوئے پروگرام میں شامل کالج کے بانی ڈریکٹر پروفیسر شاری بردولوی نے کہا کہ کامیابی کے لئے اچھے ذہن کے ساتھ ساتھ صحت مند جسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارا دماغ ایک تندرز جسم کے بغیر کامیابی کے لمبے سفر کو تیہ نہیں کر سکتا اس لئے ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس موقع پر یاسمین انجم نے معاشی طور پر کمزور بچوں کو سویٹر اور موسم سرما کے کپڑے تقسیم کیے شیعالی مدین مولانا کربجوات نقوی ایمز فاؤنڈیشن کے زیر اتظام ایمز اکیڈمی پہنچے اور وہاں زیر تعلیم بچوں اور اسازہ سے ملاقات کی اور ایمز اکیڈمی کے ذریعے چلائے جا رہے تعلیم کے مشن کی تعریف کی موصول اطلاع کے مطابق ایمز فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اس اسکول میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے جبکہ بچوں کو کتابیں کوپی کورس سب کچھ بلکل مفت دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے غریب بچے تعلیم حاصل کر سکیں ایک اور خبر کے مطابق آج ممتاز پی جی کالیج لکنو میں روڈ سیفٹی بیداری پر پوسٹر میکنگ کومپیڈیشن کا مقابلہ منقض کیا گیا طلبہ کی بڑی تعداد نے روڈ سیفٹی کے خوانین اور روڈ سیفٹی آگاہی کے تحت اقدامات سے متعلق مختلف قسم کے پوسٹرز بنا کر اس مقابلے میں حصہ لیا کالیج کے پرنسپل پروفیسر نصیم احمد خان نے چار رکنی ٹیم کو پوسٹرز کی جانچ کے لیے نامزد کیا جس میں ڈاکٹر محمد سلمان خان ڈاکٹر محمد مدنی انساری ڈاکٹر لیا خطلی اور ڈاکٹر محمد حبیب شامل تھے اس مقاملے میں محمد جنیز زینبازاز سویتہ چکروورتی کو نمائیہ کار کردگی پر انعماد سے نبازا گیا سیٹی بانڈسری سکول کی دعوت پر دنیا کے تین نامر شخصیات جنہیں بین الاقوامی ماہر اقتصادیات ڈاکٹر آستو لے پیس کلاروس سدر بین الاقوامی محولیات فورم ڈاکٹر آرثر لیونڈیل سینئر فیلو سینٹر ڈاکٹر جوشوا لنکل شامل ہے نے سی ایم ایس کے طلبہ کو مختلف عالمی مسائل جیسے محولیات موسمیاتی تبدیلی عالمی حکمرانی اور پائیدار ترخی سے آگا کیا آودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپا پر کلک کریں